دن کے گیارے بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ملک میں گیس اور بشلی کی قلط پر قابو پانے کے لیے موسر حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نے اداروں اور نظم و نصق کو مصبوط بنانے کے لیے دھو سے اقتامات کیے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں مقبرین نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی زیرے قبضہ جمہور کشمیر میں ریاستی دہشت کردی ختم کرانے کے لیے بھارت پر تباو ڈالی قطر میں فیفا عالمی کپ 2022 میں آج فرانس کا مقابلہ پولینڈ سے جبکہ انگلین کا مقابلہ سینیکال سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں گیس اور بچلی کی قللت پر قابل پانے کے لیے جامع حکمت عملی بزا کرنے کی ہدایت کی ہے لاہور میں آلہ سطح کے ایک اچلاس کی صدارت کرتے بھی انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ اس سلسلے میں عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کریں منصوبہ بندی کے وزیر ایسن اکپال نے کہا ہے کہ حکومت نے قومی اداروں خاجہ پولیسی معیشت اور نظب و نسک کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقتامات کیے ہیں ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تحادی حکومت کے مشکل فیصلوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ حکومت وزیراعظم شہباز شریف کی عقادت میں معیشت اور کاروباری شعبوں کی بہالے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے فیفاقی وزیر نے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو مشورہ دیا کہ ملک کے قومی اداروں کے خلاف سازشیں بن کریں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما ذاتی مفادات کے لیے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں بری فوج کے سربراہ چیئرنل سید آسم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی مسلط فات نہ صرف مادر وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں ملکہ جنگ کو دشمن کے علاقے میں لے جائیں گی انہوں نے یہ بات کنٹرول لائن کے رکھ چکری سیکٹر میں اگلے موجوں کے دورے کے موقع پر کہی جہاں انہیں کنٹرول لائن کی تازہ ترین صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا بری فوج کے سربراہ نے اپسنوں اور جوانوں سے گفتگو کی اور مشکل حالات میں فرائز کی ادائیگی کے لیے ان کے بلند حوصلے پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراحہ جنرل آسیم منیر نے کہا کہ ہم نے گلگت پلدستان اور آساجمہ کشمیر کے بارے میں بھارتی قیادت کے حالیہ انتہائی غیر سمدارانہ بیانات کا نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی غلط فہمی کے نتیجے میں ہونے والی وہم جوئی کا ہماری مسلح فاج اپنی بہادری اور قوم کی مدد سے بھرپور جواب دیں گی آرمی چیپ نے کہا کہ بھارت اپنی مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ دنیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے سیکیورٹی پوسٹس نے قبائل زلاشمالی وزرستان کے علاقے شیوہ میں دہشت کردوں کے بتناہ میں زمانہ سرغنہ محمد نور عفصرہ کئی کو ہلاک کر دیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت کرد سیکیورٹی پوسٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر دہشت کردی اور اقوام برائے تاوان کی کاروائیوں میں ملبرستہ ہلاک دہشت کرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی پرامد ہوا علاقے کی رہائشیوں نے سیکیورٹی پوسٹس کی کاروائیوں کو سراہا اور علاقے سے دہشت کردی کے خاتمے کے لئے مکمل حمایت کا اصحار کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمہو کشمی شاہ کے زیرے تمام اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں مقررین نے دنیا کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی مسالم کتب تلائی ہے سیمینار کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمی شاہ کے قرمینر محمود احمد ساغر نے کی حریت قائدین نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں بھارت کے اب فاج کی طرف سے تشدد کے وحشیان آئکتامات کے نتیجے میں سینکڑوں کشمیری ہمیشہ کے لئے معظور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پرامن مظاہرین پر بھارتی فوجوں کے طرف سے پیلٹ کنوں کے استعمال کے نتیجے میں سینکڑوں کشمیروں کی بینائی متاثر ہوئی ہے اور کئی ایک ہمیشہ کے لئے اندھے ہو گئے ہیں انہوں نے بین الاقامی برادی سے اپیل کی کہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں ریاستی تشت کردی روکنے کے لئے بھارت پر دباؤ ڈالے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قرارتہ دوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرانے میں کردار ادا کرے اور اپی پاوریل کپ قدر میں عالمی کے فٹبال ٹرنمنٹ کے سپر سیکٹین نوک آؤٹ مرحلے میں آج دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں آج پرانس کا مقابلہ پولینڈ سے پاکستان کے میاری وقت مطابق رات آٹھ بجے ہوگا دوسرے میچ رات بارہ بجے انگلینڈ اور سینگال کے درمیان کھیل جائے گا اور اپ کوئی کٹ لالپنڈے میں پہلے کوئی کٹ ٹیس کے چوتھ ہی روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلے اننگز میں اب سے تھوڑے پہلے تک پانسو چھیتر رنس بنائے اور اس کے نوکھیلاری آؤٹ ہوئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں درزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پراہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملازہ کی